اللہ فرینڈز سواگت آپ کا ہمارے چینل فینٹیسی سپورٹ گروزی میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو جوڈی سٹارز اور پال روکس کے بیچ میں سعود افیقہ ٹی ٹونٹی لیگ کا یہ سیمی فائنل میچ کھیلا جائے گا اگر ان دونوں ٹیموں میں سے یہ کوئی بھی ٹیم میں جیتی ہے وہ سیدھا فائنل میں انٹر کر جائے گی ساتھ ہی میں بات کرنے والے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں اور کچھ امپورٹن نیوز کے بارے میں اور بنائیں گے ہم بیس ڈریم لیون اور کرک ڈیول کی ٹیم تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک پورا دیکھنا بھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ جانتے ہیں کہ ڈریم لیون میں کے بہت سارے امپورٹن میچیس کھیلے جائیں گے اگر آپ کو ان سارے میچیس کے کنٹینیو ویڈیو چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا پاس ہی میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے آپ کو اسے پریس کرنا ہوگا تب ہی میرے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے گا اور آپ ویڈیو کا سانی سے دیکھ پاؤ گے اور اگر آپ کو سیم میچ کی سکس گرین لیگ کی ٹیم چاہیے تو آپ کو میرا نیو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا میرے نیو چینل کے لنکھ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہ آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہو میرے نیو چینل کا نام ہے فینٹیسٹ ٹیم ایلیون کل مورنگ میں سکس گرین لیگ کی جو ٹیم ہے اس کا ویڈیو میں اپنے نیو چینل پہ اپلوڈ کرنے والا ہوں تو آپ میرے نیو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دینا تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروز کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے وینو کی بارے میں تو یہ میچ کھیلا جائے گا بولینڈ پارک پال کے گراؤن میں اس گراؤن کے جو پچھ رہتی ہے وہ بیٹسمن این بولرز دونوں کو برابر سپورٹ کرتی ہے ہم آگے بات کرنے والے ہیں کہ اس میچ میں پال روکس کے پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ایمپورٹن میچ کھیلا جائے گا ہنڈی ڈیویڈز اور کیمنون ڈیلپورٹ یہ دونوں آپ کو اس میچ میں بھی کنفرم اوپنی کرتے ہوئے تھے آ جائیں گے ہنڈی ڈیویڈز نے بنائے تھے لاشٹ میچ میں 12 رن اچھی بلے باجی کر سکتے ہیں لیکن لاشٹ میچ میں اتنا خاص ان کا پرفرم نہیں رہا کیمنون ڈیلپورٹ نے بہت شاندار بیٹنگ کی تھی چورہ سینڈ بنائے تھے فاب ڈوپلس ہی جو ٹیم کے کیپٹن ہے ان کا پرفرم بھی اتنا چھنے رہی ہے چھرن بنائے کے آؤٹ ہو گئے تھے ایڈم مارک رام لگا دار فروپ چلے ہیں اچھے پلے رہے لیکن ابھی پسلے کچھ میچوں سے یہ فروپ چلے ہیں بنائے تھے لاشٹ میٹ میں چھو دار ہیں ڈی جے براو یہ 0 پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن بولنگ بہت شاندار کی تھی تین ویگیٹ انہوں نے لیے تھے ویسے نے بنائے تھے آٹھ نے ان کا پرفرم بھی اتنا چھنے نہیں ہے گران ٹھومسون کو کوئی بھی ویگیٹ نہیں ملا منگال ایشو جو ٹیم کے ویگیٹ کی پر ان کو بیٹنگ کرنے کا ہی موقع نہیں ملا ڈین پیٹرسن نے لیا تھا ایک ویگیٹ لیکن بہت ہی مہنگ کے ساتھ بھی تو ادھر ڈین پیٹرسن چار اور میں انہوں نے 40 پلے سرن دیئے تھے اور ایک ویگیٹ لیا تھا کیریون مونگرو ایک ویگیٹ لیا تھا لیکن پولنگ بہت شاندار کی تھی اور تبری سمسی کو ملا تھا ایک ویگیٹ تبری سمسی نے بھی بہت شاندار بولنگ کی تھی تو یہ پلینگ انہوں نے ملیتی پال لوکس کی لاسٹ میچ میں اور آپ دیکھ سکتے ہو کس پلے نے کیسا پرفرم کی ہے تو سارے پلے نے ٹک ٹاک پرفرم کی ہے تو مجھے لگتا ہے پال لوکس اپنے پلینگ لیون میں کوئی بھی چینجز نہیں کرنا چاہے گی کیونکہ وہ اپنے بیسٹ پلینگ لیون کے ساتھ میں لاسٹ میچ کھیل کے آ رہی ہے اور لاسٹ میچ اچھے طریقے سے پال لوکس نے وین بھی کیا اور یہ سیمی فائنل میچ کھیلا جائے گا آگے ہم بات کرنے والے کہ اس میچ میں زوزی سٹار کی پلینگ لیون کیا ہو سکتی ہے ریان ریکیلٹون اور ریزا ہنڈکس یہ دونوں آپ کو پھر سے اس میچ میں کنفرم اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے ریان ریکیلٹون نے بہت اچھے بیٹنگ کی تھی لاسٹ میٹ میں پہنٹالیس انہوں نے بنایتے ریزا ہنڈکس بہت اچھے فرم میں اور اچھا پر فرم لگاتا رکھنے لاسٹ میٹ میں انہوں نے بنایتے بیس رن رسیوینڈ ڈیزا نے بہت اچھا اندھر بیٹنگ کی تھی بنایتے انہوں نے چھانے ویرن کرکیسو ربادہ کو اوپر بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تھا انہوں نے بنایتے اکیسن اور بولنگ سے بھی ایک ویڈکیٹ لیا تھا ڈینیل کیسن نے بنایتے باؤنن بہت شاندار بیٹنگ کی تھی اور انہوں نے ہارڈ ہیٹنگ بیٹنگ کی تھی لیکن ان کو بولنگ سے کوئی بھی ویڈکیٹ نہیں ملا ڈینیل ویڈا جو ٹیم کے ویڈکیٹ کی پر اور کیپٹن بھی ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا پٹ وین بل جون ان کو بھی بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا ہارمر ان کو کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا ہینڈرکس کو ملا تھا ایک ویکٹ اولیور کو ملے تھے دو ویکٹ اور نو نو پونگلوں نے بہت ہی زبطہ بورنگ کی تھی چھے ویکٹ لیے تھے تو یہ پلینگ نہیں ملتی جو جی اسٹار کے لاسٹ ویڈی اور سارے پلیس نے بہت اچھا پرفارم کیا تو مجھے لگتا ہے جو جی اسٹار بھی اپنے پلینگ لیوں میں کوئی بھی چینس نہیں کرنا چاہے گی سیم پلینگ لیوں کے ساتھ میں وہ یہ سیمی فائنل میچ کھینا چاہے گا تو سارے پلیس آپ کے لئے ایک دم سیف ہے اور کوئی بھی نوچ آتی ہے پلیس کے بارے میں یا پلیس کے انجری کے بارے میں تو آپ ایک بار میچ سے پہلے کمنٹ سیکسن بوکس ضرور سے چیک کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی آپ سبسکرائب ضرور سے کر دینا ہم آگے بات کرنے والے سب سے پہلے ٹیلیگرام گروپ کے بارے میں تو یہ ہمارا ٹیلیگرام گروپ اگر اب تک آپ نے ٹیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا ہو تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام گروپ کی لنک مل جائے گی اگر کوئی بھی امپورٹن نیو جاتی ہے تو میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپڈیٹ کر دوں گا کیونکہ میت سے ایک یا ڈیٹ اگنٹے پہلے پلیٹس کے بارے میں نیوز آتی رہتی ہے تو اگر کوئی بھی امپورٹن نیوز آتی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ کر دوں گا تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ پہ جھوٹ جاؤ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی ہم آگے بعد کے نئے والے کلک ڈیل ایپ کی بارے میں اگر اب تک آپ نے کرکڈل کا ایپ ڈاونلوڈ نہیں کری ہو تو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کرکڈل ایپ کی لنک مل جائے گی آپ کو اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو ڈاریکٹ یہ ایپ ڈاونلوڈ کرنی ہے بہت اچھی ایپ ہے اور یہ بھی ہندیڑ پرشینٹ ٹریٹ ایپ آپ اس ایپ بھی کھیل سکتے ہو لیکن ایک بار آپ کو کھیلنے کے لیے سو دو سرپیس میں deposit کرنے ہوں گے مجھے امید آپ کا amount deposit کرو گے اور اچھا amount آپ win case میں withdraw کر سکتے ہو کیونکہ case میں ابھی بہت زیادہ ہی low competition جیس ہے آپ کا win percentage بڑھ جائے گا تو ایک بار آپ اس ایپ میں کھیل کے دیکھو 100% trusted day پہ آپ اس ایپ سے اچھا خاصا amount win کر سکتے ہو کوئی بھی confusion آپ کو click doolayب کے بارے میں تو آپ مجھ سے comment section box میں پوچھ سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے ہیں کہ آپ اس ایپ میں کیسے team منا سکتے ہو جو روزی سٹار اور پال روکس کے بیچ میں یہ میچ کھلا جائے گا تو اس میچ کے ہم منائیں گے click dool کے team ساتھ ایمیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس میں team کیسے بنا سکتے ہو جیسے others fantasy ایپ میں ہم 11 players کو اپنے team میں pick کرتے لیکن آپ کو click dool میں صرف 8 players کو ہی اپنے team میں pick کرنا ہوگا وکیٹ کیورٹ section میں منگالیشو اور ڈین ویلاس دونوں سیف ہے میں نے اپنے team میں ویلاس کو لیا ہے بیٹنگ میں تین اپنے ریزا ہینڈکس اور فاب ڈوبلیسی میں نے اپنے team میں لیا ریزا ہینڈکس کو بیٹسمن سیکشن میں دو اپنے team میں لیا ریان ریکیلٹون کو بیٹسمن سیکشن میں واپس آپ کے سامنے چار اپنے بیل جون مارک رام زر سوار تو کھلیں گے نہیں تو آپ کو اپنے team میں اور اینی دیویٹس تو یہاں سے میں اپنے team میں ایڈم مارک رام کو pick کرنے والا ہوں اپنے team میں دینیل کریشن اور دوین براو تو میں اپنے team میں دینیل کریشن کو لینے والا ہوں سیکنڈ اپنے option بھی آپ کے سامنے اول ڈاونڈ رکھا ہے ٹھوم سون، ویسے، ہارمر اور دوین میں نے اپنے team میں ہارمر کو لیا ہے آگے option آپ کے سامنے بولنگ کا تو یہاں سے میں اپنے team ملوں گا کھگیسور اپڑا کو اور واپس آپ کے سامنے option ہے بولنگ کا یہاں سے میں اپنے team میں لینے والا ہوں تو بیٹسمن سیکھو تو اس طرح سے آپ کرکڑ کی اپ میں اپنے team میں pick کر سکتے ہو ہم آگے بات کرتے ہیں captain وائس captain choice کے بارے میں تو میں نے اپنے team میں captain رکھا ہے ایزا ہینڈرکس کو اور وائس captain میں اپنے team میں بناؤں گا ڈینیل کرشن کو تو اس طریقے سے آپ click dool کی اپ میں captain وائس captain بھی pick کر سکتے ہیں اور توسنے کے بعد میں آپ team کو ایڈٹ کر سکتے ہو جس سے آپ کا کوئی بھی player بھی miss نہیں ہوگا تو کرتے ہیں done اور بات کرتے ہیں ہم اس میں leagues کے بارے میں تو سارے league available ہے جو بھی آپ league کھینا چاہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں grand league کے بارے میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس سارے league available ہے grand league کی آپ کوئی بھی grand league کی league اپنے حساب سے join کر سکتے ہو small league کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ small league پہ click کرنا ہوگا اور سارے league available ہے small league کی آپ کوئی بھی league join کر سکتے ہو head to 8 کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ head to 8 پہ click کرنا ہوگا ہیڈ ٹو ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد میں ساری ٹیم آویلیبل ہے ہیڈ ٹو ایڈ کی لیگز آویلیبل ہے تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی ہیڈ ٹو ایڈ کی لیگ جوئن کر سکتے ہو بہت اچھا ہے پہ اور انڈیٹ پرشنٹ ٹریسٹ ایڈے پہ ایک بار آپ اسے پہ ڈاؤنڈ کرو اور سو دو سوڈ پہ اس میں ڈیپو شکر کے کھیل کے دیکھو تو مجھے امید ہے آپ اس میں اچھا مانڈ ون کر سکتے ہو کیونکہ اب اس میں بہت زیادہ لو کمپٹیشن ہے تو اگر آپ کو کروک ڈویل کا اپ اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو اپنی طرف سے ایک لائک جور سے کر دینا ہم آگے بات کرنے والے ڈرم ایلون کے ٹیمز کے بعد میں جو میں نے آپ کے لئے بنائی دو ٹیم ایک میں نے آپ کے لئے بنائی چھوٹی لیگ کی ٹیم اور ایک میں نے آپ کے لئے بنائی گرین لیگ کی ٹیم تو سب سے پہلے بات کرنے والے جو میں نے آپ کے لئے چھوٹی لیگ کی ٹیم بنائی ہے وکیٹ کیپر سیکشن میں ڈین ویلاس اور منگالیشو دونوں سیف ہے دونوں ہی بہت ہی شاندار بیٹنگ کر سکتے لیکن لاشٹ میس میں دونوں کو ہی بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن میں نے اپسے ٹیم میں لیا ڈین ویلاس کو کیونکہ یہ تھوڑا اوپر بیٹنگ کرنے آتے ہیں منگالیشو سے بات کرتے ہیں کہ بیٹس میں سیکشن کے بارے میں فارپ ڈوبلاس ہی اizza hendrix کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے فارپ ڈوبلاس بھی بہت اچھے فوم ہے حالکہ last minute بھی اتنا اچھا پرپارم نہیں کر پائے لیکن اizza hendrix بہت اچھے فوم ہے دونوں بلے باچوں کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے ایڈڈ امارکرام کوไดھ ہے اگر آپ ایڈ امارکرام کو پکٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی اتنی اچھے فوم میں نہیں اور ان کو موجود ہے چھوٹی لگ میں کوئی بھی اپنی ٹیم میں پک نہیں کرے گا اگر ایڈا مارکرام اس میرے میں اچھا پر فارم کرتا ہے تو آپ کو ہیٹ ٹو ایڈ اور اسمول لگ آسانی سیوینٹ کرا سکتا ہے کیونکہ چھوٹی لگ میں ایڈا مارکرام کو اپنی ٹیم میں کوئی بھی پک نہیں کرے گا اسی وقت میں اپنی ٹیم ایڈا مارکرام کو لیا ہے اور میں نے اپنی ٹیم ملیا ہے ریان ریکلٹون جو بہت اچھے فون میں تو یہ رہیں گے میرے پانچ بیٹس من رسی وینڈی ڈیزن سیف آپ انہیں اپنی ٹیم میں لے سکتے ہو کریڈٹ کی کمی کرنے میں انہیں اپنی ٹیم میں نہیں لے پا ہے کلنگر نہیں ہے تو آپ کو کلنگر کو نہیں لینا ہے پور سٹرلنگ نہیں ہے یہاں سے جارس فادو آپ کو اپنی ٹیم میں پک نہیں کرنا ہنری ڈیویڈ سیف ہے کرنگر سیف ہے اور آپ کے لئے بیل جوئن بھی ایک دم سیف ہے آگے بات کرتے ہیں اول ڈاونڈ سیکسن کے بارے میں ڈوین براو اور ڈینیل کرشن ان دو بیسٹ اول ڈاونڈس کو من اپنی ٹیم میں پک کرتے ہیں دونوں کا بیٹنگ اوڈر بھی سیم ہے اور دونوں چاکھ سا اور بھی کرتے ہیں تو آئیے دونوں آپ کو بیٹنگ اور بولنگ سے اچھے کاسے پونٹ دلا سکتے ہیں اپسنز کے بعد کو تو ہارمر سیف ہے ڈیوڈ ویسٹ اول ڈاونڈس آپ کے لئے سیف ہے آپ ان دنوں میں سے کسی کو بھی پک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں ہم بولنگ سیکسن کے بارے میں اولیور انہوں نے پونگولو دونوں بہت شاندار بولنگ کرے انہوں نے پونگولو لیتے ہیں لاشٹ منٹ پر ریکارڈس ویکیٹ لیے تھے چھے ویکیٹ اور تھرڈ بولو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے کیریوین مونگرو کو اپسنز کی بات کر ڈاونڈس ویکیٹ اوپسن زیف ہے ہنڈریک سیف ہے سمسی زیف ہے آپ ان دنوں میں سے کسی کو بھی اپنی ٹیم میں لے سکتے ہو ڈین پیٹرسن آپ کے لئے سیف ہے آپ انہیں بھی اپنی ٹیم میں لے سکتے ہو اور کوئی بھی آپ کے لئے سیف اوپسن ہے نہیں کرتے ہیں نیکس اور بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کپٹن چویز گئے امیریزہ ہنڈریک کو مجھنے بنایا ہے کیپٹن اور وائس کیپٹن میں نے اپنے ٹیم میں رکھا ہے فاب ڈپلسی کو اگر کیپٹن وائس کیپٹن آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ڈیل پورٹ ریان ریکیل ٹون یہ دونوں کیپٹن وائس کیپٹن کے لیے بہت اچھی چیز ہوئی ہے ایڈم مارک رام ڈوین براو اور ڈینیل کشن ان دنوں کا وائس کیپٹن بنا سکتے ہو ٹیم کو کرتے ہیں سیو اور بات کرتے ہیں فائنل پرویو کے بارے میں تو ویکیٹ کیپر سیکشن میں ڈینیل ویلاس بیٹنگ میں ڈپلسی ہینڈرکس ڈیل پورٹ ریکیل ٹون اور ایڈم مارک رام ڈڈرون سیکشن میں براو ڈینیل کشن بولنگ میں مونگرو مونو پونگولو اور اولیور تو کیپٹن میں نے اپنے ٹیم میں رکھا ہے ہینڈرکس کو اور وائس کیپٹن میں نے اپنے ٹیم میں بنائے فاب ڈپلسی کو تو یہ رہے گی میری اسمول لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ کے ٹیم سیکنڈ ٹیم کی بات کہتے جو میں نے بنائے آپ کے لئے گرین لیگ کی ٹیم ڈینیل ویلاس کو ہی میں نے اپنے ٹیم میں سیکشن میں لیا ہے بیٹنگ میں رسی وینڈی ڈیزن ہینڈی ڈیویڈز ریان ریکلٹون اور فاب ڈپلسی اول ڈاونڈ سیکشن میں ڈینیل کشن ڈیوڈ ویسے اور دوین براو بولنگ میں کگی سوربارہ نونو پونگولو اور تپریس سمجھے تو کیپٹن میں نے اپنے ٹیم میں رکھا ڈینیل کشن کو اور ویسے کیپٹن میں نے اپنے ٹیم میں بنائے ڈوین براو کو تو یہ رہے گی میری گرین لیگ کی ٹیم انہی دون ٹیموں کو ساتھ میں میں ڈریم الیون میں کھیلنے والا ہو ہو سکے تو آپ ان ٹیموں میں اپنے طرف سے ایک دو چینجز ضرور سے کر لینا کیپٹن ویسے کیپٹن بھی آپ ان ٹیموں میں چینج کر سکتے ہو کیونکہ جو بھی پلینگ لیگن ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو پوسیبل پلینگ لیگن بتا دیا اور کیپٹن ویسے کیپٹن میں نے آپ کو چویس بھی بتا دیا جسے آپ خود سے بھی بیٹر ٹیم منع کے اچھا وین کر سکتے ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو اور لائک کر دینا بھی تک آپ نے چینجل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اچھے چینجل کو سبسکرائب کر دینا ٹیلیگرام گروپ جو ان کر سکتے ہو اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی تو اس ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں کہ لئے ویڈیو میں بہت زلط تب تک کیلئے دھنیباد